اور خبروں کی شروعات کر رہے ہیں راج دھانی لکھ نو سے اس وقت کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوپی کانگریس میں بڑا فیر بدل دیکھنے کو مل رہا ہے بڑا فیر بدل یوپی کانگریس میں اجے کمار اوف للو بنے یوپی کانگریس کے نئے ادھیکش یہ خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ارادنا مشہ یوپی میں کانگریس بدھائق دل کی نیتہ بنائی گئی ہیں یوپی میں ببا راج فلال ختم ہو گیا ہے راج ببا راج سے کمان لے لی گئی ہو یہ کمان اب نئے ادھیکش کو سوپی گئی بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بڑا فیر بدل دیکھنے کو مل رہا ہے اب نئے ادھیکش ہیں اجے کمار اور للو انوپ سنگھ ہمارے سمباد آتا ادھیک جانکاری کے ساتھ اس خبر پر جھوڑنا ہے انوپ یوپی کانگریس میں بڑا فیر بدل دیکھنے کو مل رہا ہے اب راج ببا راج سے کمان چھین لی گئی ہے لے لی گئی ہے اور کمان نئے ادھیکش سوپی گئی ہے اس کے کیا معنی نکالے جائے ادھیک یہ بلکل صحیح بات ہے کہ کانگریس میں نیا ادھیکش سوپی پہلے سے کیاس لگایا جا رہے تھے اور اس کیاس پر مہر لگ چکی ہے اب اس کوڑی دیر میں ابھی ادھیکاری روپ سے اعلان ہو جائے گا ادھیکاری روپ سے ایک لشتہ آ جائے گی کانگریس کے جو نئے پردیس ادھیکش ہیں وہ لللو سنگھ ہو گئے ابھی تک جدان مندر دن کے میسا تھے لللو سنگھ ان کو کافی ذمہ داری پہلے سے بھی دی جا جکی ہے اور پرینکہ گانی کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں لللو سنگھ اس وجہ سے ان کو موقع جلا ہے ادھیک کمانڈ سمال لے کا آپ دیکھنا ہوگا لللو سنگھ آنے والے سناؤں میں یا پھر ورطمان جو سناؤں ہونے والے ہیں اس میں کتنے کانگریس کے لئے اوٹ دول پائیں گے کتنے پرسیاسی جیتا پائیں گے لللو سنگھ کی اس بار بلکل پر اکشہ ہونی ہے کتنے بڑی انوب ذمہ داری لگ رہی ہے جو موجودہ ایستتی کانگریس کی اتر پردیش میں بنی ہوئی ہے اس کے مدنظر یہ کمان لللو سنگھ کو جو سوپی جا رہی ہے اس کے بعد کتنے بڑی ذمہ داری ہون پر بلکل صحیح رہے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہی کیونکہ یہ اتر پردیش میں جات کر سمی کر بہت سکتے ہیں لللو سنگھ کو اگر کانگریس نے اتر پردیش ادرکس بنائے ہیں جاہیز کی بات ہے جو آکڑے ہیں اس کے انسار و خاص کر جو پناہ ہو انوب جی آپ کو رکنا چاہیں گے ہمارے پولٹیکل ایٹر پردیش کرما جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پردیش جی یو پی کانگریس میں بڑا فیل بدر آپ کی نظر میں اس کے کیا معنی نکالے جائے کوئی بہت بڑی بات اس میں نہیں ہے کانگریس کو کوئی چہرہ سمجھے نہیں آتا ہے آجائے سنگھ ڈللو کافی سمیشے اس میں کوئی چک نہیں ہے کہ اگرد کر رہے ہیں اور ان کو اجیکٹ یہاں پر بنایا گیا لیکن وہ کچھ بڑے چہرے اتنا کرسما ہی چہرہ نہیں ہے جو کانگریس کو کھڑا کر سکی کیونکہ کانگریس کی سی تیسوں میں بہت بہت بہتر ہوتے بھی ہے ماتر سات بڈائک ہیں ان سات بڈائکوں میں سے دو بڑے پہلے ہی چھوٹ کر گاتی جنتہ پارچی کی اور جانے کا راستہ سات بڑے چکے ہیں اور ماتر ایک سانتہ ہے وہ چونکہ گانگی اور امیشی کا گھر بھی نہیں بچا پاہیے ایسے میں آجائے گمان لللو کہتے اتنا کرس میں کانگریس کو پر سے کھڑا کرتا ہیے یہ اپنے پر سوال ہے سوال یہ بھی ہے کیا کانگریس کو کوئی بھی ایک بڑا نیتا نہیں ملتا ہے جو اتنا کرس کو سوال تکے تمام بڑے چینے ہیں اتنا کرس میں جتن پرساد ہے کانگریس کے جائسوال کی ہے تمام بڑے چینے ہیں جن کو کانگریس یہاں پر اتنا کرس کی کمال سوپی جا سکتی تھی اور ایک تراغیر اچھی در نیت چیز ہے کانگریس کو اٹھایا جا سکتا تھا لیکن لگتا ہے کانگریس ایک پر نہ صرف جسا جسا کھو چکی ہے بلکہ اس کا جو سوچنے کا اپنا وہ بھی کہیں اس نے کمی نظر آئی ہے اور یہی کارانا کی بپر آج ختم کر دیا جائے چھیک بات ہے کہ بپر کو دیس میں گمانے کی یہ او دن آئے کی اس کے بڑے چینے ہیں ان کو پردیش سے ہٹا کر کے دیس میں بھی گمائے جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ للو کو پردیش سبجیکٹ بڑھانے سے پردیب جی اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ للو سنگھ پرنگا گاندھی کے بہت قریب ہیں لہٰذا ان کو اتر پردیش کی کمان سوپی گئی ہے اس طرح کی بھی خبریں اور ذمہ داری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو للو سنگھ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اتر پردیش میں جو کانگریس کی موجودہ استطیبہ نہیں ہوئی ہے مجھے پردیش میں کانگریس کی موجودہ لیکن باتمان میں کانگریس اپنے گھر میں چین کھرموں میں بچ گئی ہے پرنکا گاندھی وادرا کا الگ خیما ہے راہل گاندھی کا الگ خیما ہے سونیا گاندھی کا الگ خیما ہے پینجین ایروپا محارب لگا رہے کہ راہل گاندھی کے جو کریبی لوگ پہ وہ سونیا گاندھی کے لوگ ان کو پریشان کر رہے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں ہریالا کی بات پریں سونیا گاندھی کے لوگ راہل گاندھی کے لوگوں کو پچا نہیں پا رہے ہیں اب راہل اور پریانکا کے بھی بات کل رہی ہے پریانکا کے لوگ آ کے بلایا جانے راہل کے لوگ پیچھے کیے جانے کانگریس ایک کاؤ والی رہاں پہ چل پڑی ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اخر ہو جائے تو کدہ جائے اچھل پردیش میں اس کا حال بے حال ہے اس سال یوپی میں کانگریس کا حال بڑا بے حال ہو چکا ہے کانگریس پروکتا پردیب جی آپ کو رکنا جائیں کانگریس پروکتا عبدالبنن اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عبدال جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کے نیوز میں للو سنگھ کو کمان اتر پردیش کی یوپی کانگریس نے اتر پردیشی کمان سوپی ہے آپ سے اس کو لے کر جانکاری جائیں گے لیکن عبدالبنن جی جس طریقے سے کانگریس کے چہرے صاحب نے آئے ہم نے راجبابر کو دیکھا چناؤں میں آپرنگ کا گاندھی کو بھی دیکھا لیکن کوئی کرشمہ نہیں کوئی دکھا پایا تو للو سنگھ جی کیسے کرشمہ دکھائیں گے کس طرح کی خصوصیت آپ کو نظر آ رہی موجودہ وقت میں کانگریس ہی کھموں میں اتر پردیش میں بٹھی ہوئی ہے آخر کیسے جوڑیں گے لیکن اب یہ تو پریشتیاں پاس کیسا ہوتے رہتی ہیں آئی تی پریشتیاں پاس کیسے ایک ہی ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں ہاتھ جو تین سو پارلیمنٹ میں ممبر لیے بیٹھے ہیں ان کے ایک زمانے دو تھے تو ہمارے چار سو کچھ تھے تو اب دیرے دیرے اپنے کام سے ہی لوگوں کا بشواس جیتے ہیں کہ پارٹی اور کام کر رہے ہیں اب دلمنٹ جی سب کام کر رہے ہیں تو پھر جنتہ کو کیوں نہیں دکھ رہا ہے آئی تیرے دیرے آئے گا وہ بھی حب دیکھئے بیجے پی کی تھی ان کو جنتہ نہیں دکھتے تو یہ سب تکیاں ہوتی ہیں راجیت میں کس وقت کارون کا کسٹا پاکتا پڑا جائے چلی ہم امیت کرتے ہیں پاسہ پلٹے کے بہت بہت شکریہ اب دلمنٹ جی ہم سے جھنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے تو کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ جھنے گئے تھے اور ردیب جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سے جھنے کے لیے تو فیلال خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اجے کمار وفلللو سنگھ بنے ہیں نئے ادھکش کمان اب اتر پردیش کانگریس کی ان کے ہاتھ میں ہوگی دیکھنا دلچسپ ہے کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اتر پردیش میں کانگریس کئی خیموں میں بٹی ہوئی ہے آخر یہ نیا نام یہ نیا چہرہ کیا کانگریس کو وہ مقام دلا پائے گا سوال بڑا ہے اور لکنوں سے خبر ہے راجپال اندی بین پٹیل نے دی بدھائی نومی اور ویجی